موسیقی 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 پوائنٹ وان سکس ڈگری سینٹی گریڈ یعنی کہ مائنس دو سو تریہتر شہریہ سولن ڈگری سینٹی گریڈ ایٹ وچ دا والیم آف این ایڈیل گیس بکم زیرو جس پر کسی بھی گیس کا ایڈیل گیس کا جو والیم ہے وہ زیرو ہو جائے تو وہ ہائپو تھیٹیکل ٹیمپریچر ایبسلیوٹ ٹیمپریچر کہلاتا ہے اب آپ لوگوں کو میں بتاتا چاہوں کہ جو ہم نے چارلس لا کی ڈیفینیشن پڑھی تھی اس میں ہم اس کو اگر دیکھیں تو کانسٹینٹ پریشر پر جو والیم ہوتا ہے کسی بھی گیس کا وہ انکریز یا ڈگریز ہوتا ہے بائی ون اوور ٹو سیونٹی تھری آف ایٹس اریجنل والیم ایٹ زیرو ڈگری سینٹی گریڈ اور ہر ایک ڈگری سینٹی گریڈ پر یہ اپ یا ڈاؤن ہو سکتا ہے ٹیمپریچر اب یہ جو ٹوپک ہے ڈیریفیشن آف ایبسلیوٹ زیرو سٹوڈنٹ یہ زیادہ تر شورڈ کوششن میں دو نمبر میں آتا ہے آپ نے تعریف اس کی یہی لکھنی ہے ہائپو تھیٹیکل ٹیمپریچر مائنس دو سو تریہتر ایشار یا سولن ڈگری سینٹی گریڈ ایٹ وچ دا والیم آف این ایڈیل گیس بیکام زیرو اس کے بعد سٹوڈنٹ نیچے آپ نے فارمولہ لکھ دینا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا وی ٹی ایز ایکوال ٹو وی ناٹ ون پلس ٹی اوور ٹو سیونٹی تھری اب نیچے اس نے لکھایا کہ وی ٹی والیم آف گیس آئی ٹیمپریچر ٹی پہ ہے وی ناٹ یا وی زیرو والیم ہے کسی بھی گیس کا زیرو ڈگری سینٹی گریڈ پر اور یہ ٹی ٹیمپریچر آف آن سینٹی گریڈیا سیلسیہ سکیل ہے تو آپ نے اگر اس کو بھی کر لیا تو آپ کا کام ہو جائے گا یعنی کہ شورٹ کوشن کے طور پر ڈیفینیشن اور یہ فارنولا اس کے بعد ہے سٹوڈنٹ سکیل آف تھرمو کیمسٹری بیٹا عام طور پر جو ٹیمپریچر کی تین سکیل یوز ہوتی ہیں یعنی کہ ٹیمپریچر میرمنٹ کے لیے سینٹی گریڈ سیلسیہ سکیل فارنیٹ اور ایبسلیوٹ یا کیلون سکیل اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو ہے نا ایٹ ہیز ایرو مارک آف ٹیمپریچر آف آئیس ایٹ ون ایٹماسفیرک پریشر اور یہ جو ہے نا ہنڈر ڈگری سینڈگریڈ انڈیکیئر کرتا ہے دمارکز ٹیمپریچر کا بوائلنگ وارٹر تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے بیٹا اس کے بعد فارنیٹ سکیل ہے اس میں ملٹنگ پوائنٹ آف آئیس جو ہوتی ہے وہ ون ایٹماسفیرک پریشر ہے اور یہ تھلٹی ٹو فارنیٹ پہ ہے جو ہے نا اور وہ ویلنگ وارٹر ہے ٹو ون ٹو فارنیٹ پھر اس کے بعد آپ نے کیلون یہ اس کو دیکھنا ہے اس کے بعد نیچے دیکھو تو آپ کو تین فارمولے نظر رہیں گے جو کہ ٹیمپریچر چینج کی ہیں یعنی کہ فرم ون یونٹ ٹو اینا در اس میں کیلون اگر فائنڈ آؤٹ کرنا ہو تو ڈگری سینڈگریڈ آپ کو دیا ہوا ہوگا اس میں آپ ٹو سیمٹی تری پنٹ وان سکس ایڈ کر دو گے اگر آپ نے سینڈگریڈ کرنا ہے تو اس کو فارن آپ کو گیون ہوگا اسی طرح اگر فارن ہیٹ کرنا ہے تو آپ کو سینڈگریڈ گیون ہوگا تو یہ فارمولے آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد ہے جرنل گیس ایکویشن اب جو میں نے آپ کو سکیل آف تھرمومیٹری بتایا اس کو بھی دیکھ لینا نیچے یہ فارمولے بھی نومیریکل چھوٹا سا آ سکتا ہے اور اس سے پیچھے آپ ایبسلیوٹ زیرو کی صرف دیفینیشن اب یہ جو جرنل گیس ایکویشن ہے یہ لونگ میں آ سکتی ہے جرنل گیس ایکویشن اصل میں پی بی ایز ایکوال ٹو اینالٹی ہے اور اس میں آپ سارے جو لا آپ نے ابھی پڑے ہیں ان کو ایڈ کر دو اب بویلز لا کے مطابق والیم انورسلی پرپورشنل ہے پریشر کے جبکہ نمبر آف مول اور ٹیمپریچر کانسٹینٹ رکھو اب چارلز لا کے مطابق والیم ڈائریکٹلی ٹیمپریچر کے پرپورشنل ہے جبکہ اس میں نمبر آف مول اور پریشر کانسٹینٹ ہے جبکہ ایووگیڈرو لا میں جو کسی بھی گیس کا والیم ہے وہ اس کے نمبر آف مول کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے جبکہ اس میں پریشر اور ٹیمپریچر کانسٹینٹ رہے ہیں اب ان کو بیٹا کمبائن کریں تو اب دیکھیں وی اور پرپورشنل این کیوں کہ اوپر ہے ٹی بھی اوپر ہے اور نیچے پی ہے تو اینٹی اوور پی آئے گا کانسٹینٹ لگائے گا تو وی اس اکوال ٹو کانسٹینٹ اینٹی اوور پی اور اس میں عام طور پر جو کانسٹینٹ ہے وہ جرنل گیس کانسٹینٹ آر لگاتے ہیں تو وی اس اکوال ٹو آر اینٹی اوور پی اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو کراس ملٹی پلائے کریں تو پی وی اس اکوال ٹو این آر ٹی اب پی وی تی کوئل ٹو این آر ٹی ہے جبکہ ٹی اور آر اگر کانسٹنٹ رکھیں تو پی وی از ایکوال ٹو ک جوکے بولزلا ہے آپ کو نظر آرہو گا یہاں پہ دیکھیں اسی طرح اگر آپ لوگ پی اور ان کانسٹنٹ رکھتے ہو تو وی ایکوال ٹو ک این تی چارسلا ہے اگر سٹوڈنٹ آپ پی اور ٹی کانسٹنٹ رکھتے ہو تو وی ایکوال ٹو ک این یہ ہے وہ گدرولا ہے اب وہ کہتا ہے کہ ون مول گیس کے لیے جنرل گیس ایکویشن میں تو آپ لکھو گے پی وی ایز ایکوال ٹو کیونکہ این نمبر آف مول ون ہے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ویسے تو ایکویشن ہوتی ہے پی وی ایز ایکوال ٹو این آر ٹی لیکن کیونکہ این ون مول ہے تو پی وی ایز ایکوال ٹو آر ٹی اگر آپ آر باہر نکالو کونسٹینٹ جو جنرل گیس کا ہے تو پی وی اوور ٹی اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا انیشیل اور فینل سٹیج میں تو پی ون وی ون اوور ٹی ون ایز ایکوال ٹو آر پی ٹو وی ٹو اوور ٹی ٹو ایز ایکوال ٹو آر تو یہ فرمولہ مین بنے گا پی ون وی ون اوور ٹی ون ایز ایکوال ٹو پی ٹو وی ٹو اوور ٹی ٹو تو یہ ہے جنرل گیس ایکویشن اور اس کے بعد آپ نے اس کو لونگ میں دیکھنا ہے سکیل اف تھرمومیٹری آپ نے دیکھنا ہے بیٹا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھنا ہے جو پیچھے آپ کو جنرل گیس یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے absolute temperature تو کالین چلائے ایڈیل گیس constant پڑھیں گے کوئی مسئلہ مجھے بتانے اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ہونا شکریہ